اسلام علیکم دوستو اگر آپ بھی اپنی بائک کو اس طریقے سے ریس دیتے ہیں آپ کے بائک میں سے شکر کی آواز آ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو یہ آواز ہوتی ہے ٹائمک چین کی اس آواز کو ختم کرنے کے لئے ہمیں اس کی ٹائمک چین کو چینج کرنا ہوگا تو دوستو اس کی ٹائمک چین کو چینج کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس کا میگنٹ اپا اور گیر لیور وغیرہ کھول لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا کیا کیا کرنا ہے آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستو کو بتایا جائے گا تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا میگنٹ کھولنا ہے میگنٹ کا چودہ نمبر کا ناٹو تھا ہے اس کو میگنٹ ہولڈر لگا گیا آپ نے کھول لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ میگنٹ پولر لگا رہا ہے کچھ لوگ یہاں پہ پیچ کس لگا گیا اس کو چوٹ لگا گیا باہر نکال دیتے ہیں میگنٹ تو وہ طریقہ جو ہے وہ گلت ہے تو کوشش کریں کہ میگنٹ پولر کا استعمال کریں جیسے ہی آپ میگنٹ پولر کا استعمال کریں تو یہ بلکل ایزی لی آپ کا میگنٹ جہاں باہر آجائے گا اس کے بعد میگنٹ پولر کو یہاں پہ جو چابی لگی وہ سترہ نمبر کی اور جو دوسری چابی لگی وہ بائیس نمبر کی بائیس نمبر کی چابی سے آپ نے میگنٹ پولر کو پکڑنا ہے اور سترہ نمبر کی چابی سے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ ٹائٹ کریں گے تو اس کا میگنٹ جہاں وہ باہر آجائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کا میگنٹ جہاں وہ باہر آجائے گا ہے اور میگنٹ کو باہر نکالنے کے بعد اب ہم نے کھولنا ہے کوائل پلیٹ کے سکریو کوائل پلیٹ کے سکرو جاؤ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں ان کو جہاں بہت تھوڑا مشکل سے کھولا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹ ہے اب ہی ہم نے بٹ لگائے تو بٹ بھی اس میں سلپ ہوگی کیونکہ یہ سکرو جاؤ بہت زیادہ ٹائٹ تھا تو اب ہم نے ٹی راڈ رکھ کے اس طریقے سے اوپر چوٹ لگانی ہے جیسے ہم چوٹ لگائے ہیں تو یہ بورڈ جب وہ نرم ہو جائے گا جب یہ نرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بٹ لگا کے ایزیلی کھول سکتے ہیں تو ابھی آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایزیلی کھول چکے ہیں ابھی ہم نے ان کو پیچ کس کے ذریعے کھول لیا ہے اور اس دونوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکرو کی جو کنڈیشن ہا وہ بہت زیادہ ڈیمج ہے اور اب ہم نے سکرو دونوں کھول لیا ہے اب کوائل پلیٹ کو باہر کی طرف نکالیں گے اس طریقے سے آپ نے چاروں سائیڈوں پہ ہلکی ہلکی اس کو باہر کی طرف ٹیک دینی ہے تو آپ کی جو کوائل پلیٹ ہے وہ باہر آجئے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوائل پلیٹ جب وہ باہر آ چکی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائمیل چین آگے ہمارے سامنے آ چکی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی جو ہیڈ پہ ٹکی لگی ہوئی ہے اس کا بولڈ کھولنا ہے اس کا بولڈ جب وہ دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹینشنر کا یہ نیچے کی سائیڈ بولڈ لگا ہوتا ہے وہ کھولنا ہے اس کے بعد ہم یہ بولڈ جب وہ ڈیلا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ والا بولڈ ٹکی کا کھولنا ہے داس نمبر کی ٹی لگے گی اس کو اور دوسری سائیڈ پہ اس کی ٹکی لگی ہوئی ہے وہ ٹکی آپ نے کھول لینی ہے یہ دیکھیں یہ ٹکی ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے بولڈ کھول لیا ہے اس کو سب سے پہلے گما آگے ٹاپ پہ کریں گے اس کے بعد آپ نے ستارہ نمبر کی چابی جو ہے وہ کرینک پہ ڈال لیا ہے اس کے بعد آٹھ نمبر کا ٹی راڈ لے گے آپ نے اس کو اس کی گراری کے دونوں بولڈ جو آپ کو کھول لینے ہیں تو یہ دیکھیں گراری کے ایزی لئے دو بولڈ کھول گئے ہیں جو پہلے مادل آتے تھے ان میں تین بولڈ ہوتے تھے اور وہ ہوتے تھے نو نمبر کے اب جتنے بھی مادلد آرہے ہیں ہونٹ اس کی گراری نکال لینا ہے چھتی گھوٹ نکال لینا ہے چھتی گھوٹ نکال لنے کے بعد اس کے بعد ایک بولڈ کرنا ہے رولر کا اور اس کے بعد ہم نے ٹائمک چین کو اس طریقے سے باہر نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ٹائمک چین باہر نہیں آئے اب ہم نے اس کا پامپ کھولنا ہے پامپ کھولیں گے ٹینشن پامپ اس کو بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا ٹینشن پامپ جو ابھی باہر نہیں آرہا کیونکہ اس کا جو بڑا سپرنگ ہے وہ اس کے اندر فسا ہوا ہے اب ہم نے اس کو نکالنا ہے تو ابھی یہ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر فسا ہوا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ مشکل کے ساتھ اس کو نکالا ہے یہ تھوڑا ٹیڑا بھی ہو گیا ہے اور یہ اس کا ٹینشنر پمپ ہے اور اب ہم نے اس کی یہ گھوٹ نکال لی ہے اس گھوٹ کو آپ پیچ کس کے ذریعے بیک کھینچیں گے تو یہ گھوٹ جا آپ کی باہر آجے گی اس کے بعد یہ اس کی ٹیمنٹ چین ہے پرانی جو ہم نے ابھی نکال لیا اس میں گھوٹ ٹیمنٹ چینہ اور گھوٹے ہیں یہ گھوٹے تھوڑی ہے تو دیکھنے میں تو صحیح لگ رہی ہے لیکن بہت زیادہ ہارڈ ہونے کی وجہ سے شکر کی آواز پیدا ہو رہی ہے اور اس کا یہ سپرنگ بھی فسا ہوا تھا اس کے بعد اس کا اندر ڈبل سپرنگ لگایا گیا تھا آپ نے کبھی بھی اس میں ڈبل سپرنگ نہیں لگانا سنگل سپرنگ ہی لگانا ہے اور بالکل نرم سپرنگ لگانا ہے بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں لگانا بہت زیادہ نرم بھی نہیں لگانا بہت زیادہ ٹائٹ لگائیں گے تو بائک کا آپ کے شکر کی آواز کرے گی نرم لگائیں گے تو ٹیمک چین آواز کرے گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہیڈ والی سائیڈ سے ٹیمک چین کو گزارا ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کی جو سینٹر والی گھوٹہ وہ لگانی ہے اس کو آپ ہیڈ والی سائیڈ پہ بھی ڈال سکتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم ہیڈ والی سائیڈ سے ڈال رہے ہیں کیونکہ ادھر سے ہمیں ایزی لگتا ہے آپ کو اگر آپ کو جدر سے ایزی لگتا ہے آپ ادھر سے ہی اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گھوٹہ جو ہے اس کے اندر فٹ ہو چکی ہے سینٹر کے اندر ہم نے اس کو یہاں پہ اب ہم نے اس کو سیدھا کر کے یہاں پہ اس کا کابلہ لگانا ہے کابلہ جو ہے داس امیم کا ہوتا ہے اس کی چوڑی جو ہے وہ بارہ امیم کی ہوتی ہے تو یہ کابلہ جو ہے وہ داس امیم کا ہوتا ہے یعنی کہ جو بارہ نمبر کے بولٹ کی چوڑی ہوتی ہے وہ ہی چوڑی اس کی ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بولٹ جو ہے اچھے طریقے سٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی چھوٹی گھوٹ لگانی ہے چھوٹی گھوٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کی ٹائمک چین کو پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ اس کی ٹائمک چین جو ہے وہ اب ہم نے اس کی ٹیمک چین کو یہاں پہ لگا کے اس کے آگے بولڈ لگا دیا ہے اب ڈالک نہیں جائیں گے इस کے بعد ہم نے Tricanії روما ربا bushes teddy پہلے ہاڈ اس کے اندرنت Rugion سپرنگ لگارائے ہیں پہلے جب بہت زیادہ حرڈ اس کے اندرنتنگ سپرنگ کی سکرنگ اگیا تھا اب ہم نے اس کے اندرنتنگ سپرنگ l Buch تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیچے کی سائڈ پہ جو بولڈ بگتا ہے چودہ ایم ایم کا بولٹ ہے وہ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چودہ نمبر کے پانے سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس کو بالکل مناسب ٹائٹ کرنا ہوتا بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اس کی بھی چھوڑی جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ ٹائٹ کیا جائے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم میگنٹ کو تاپ پہ لگائیں گے اور میگنٹ کو سب سے پہلے آپ نے کارٹر کے اندر فٹ کرنا ہے اس کرینک شافٹ کے اوپر جو کارٹر لگی ہوئی ہے اس کا لگ جو ہوتا ہے وہ بٹھانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائپ پہ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ابھی ٹائپ پہ کر رہے ہیں تو جب میگنٹ ٹائپ پہ ہوگا تو یہ بالکل اس طریقے سے فری ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل فری ہے اگر میگنٹ ٹائپ پہ نہیں ہوگا تو یہ بالکل فری نہیں ہوگا اب ہم نے اس کی جو گراری ہوتی ہے وہ لگانی ہے گراری کی دو سائیڈ ہوتی ہیں جدر نشان بغیرہ لگے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں یہ نشان ہے اس سائیڈ پر کچھ بھی نہیں ہے جدر نشان ہو وہ سائیڈ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور اس کے اوپر جو ایک ڈارٹس کا نشان ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی سائیڈ پر رکھنا ہے ہیڈ کے اوپر ایک کٹسہ لگا ہوتا ہے نشان لگا ہوتا ہے اس نشان کے برابر آپ نے اس ڈارٹ کو رکھنا ہے اور میگنٹ کے اوپر ایک اٹھ ٹی کا نشان ہے اب یہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تو پھر ہی اس کی ٹائمنگ صحیح ہوگی کیونکہ اگر ٹائمنگ صحیح نہیں ہوگی تو جب آپ بائیک کو سٹارٹ کریں گے تو بائیک مسن کرے گا یہاں پھر اس کے وال جو وہ ڈیمو جائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈارٹ اس کے برابر ہے اور ٹی کا نشان یہاں پہ اس کے برابر ہے تاپے کے اوپر بھی ایک نشان ہوتا ہے تاپے کے اوپر جو نشان ہوتا ہے وہ نشان آپ نے ٹی کے برابر رکھنا ہے اور دوسرا جو گراری کے اوپر ڈارٹ ہوتا ہے وہ ہیڈ کے نشان کے برابر رکھنا ہے ہیڈ کے اوپر بھی ایک نشان ہلکا صدیہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے آٹھ نمبر کے جو بولٹ ہوتا ہے وہ لگا دینے ان کو آپ نے بلکل مناسب ٹائٹ کرنا بہت زیادہ ان کو بھی ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر یہ ٹوٹ جائیں تو پھر مسئلہ جوہاں وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو پہلکل مناسب ٹائٹ کریں تاکہ یہ ٹوٹے نہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹائمن چینل جو ہے مکمل طور پر فٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی یہاں سے صفائی کرنے ہیں صفائی کرنے کے بعد ہم نے اس کی کوئل پلیئر لگانے ہیں کوئل پلیئر لگانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کی جو سیل اور چھلے ہیں وہ چینج کر لیں کیونکہ اگر سیل اور چھلے خراب ہوں گے تو یہاں سے آئے لیکج کا مسئلہ ہوگا اور پھر کام کرنے کا جو ہے مزہ بھی نہیں آتا اور گاک بھی پریشان ہوتا ہے تو یہاں سے کوشش کریں کہ اچھے طریقے صفائی کریں تاکہ کوئی کچھرا بغیرہ جو ٹائمن چین کے اندر نہ چلا جائے ٹائمن چین کے اندر کچھرا بغیرہ جائے گا تو ٹائمن چین جو بہت جلدی ڈیمج ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی سیل چینج کر رہے ہیں سیل اور چھلے یہ دونوں آپ نے چینج کر رہے ہیں اس کو بالکل اچھے طریقے صاف کر لیں اس کو اگر یہ بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو پیٹرول کے ذریعے صاف کریں گے اگر یہ بہت زیادہ گندہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کپڑے کے ذریعے ہی صاف کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیل جو ہے ہم لگا رہے ہیں اس سیل کا نمبر جو ہے وہ ٹھارہ نو تیس پانچ ہوتا ہے اور یہ اس کا چھلہ ہے اس کو بولتے ہیں کوائل پلیٹ والا چھلہ اور اس کو کچھ لوگ چھلہ بولتے ہیں کچھ لوگ کوائل پلیٹ کا رنگ بولتے ہیں تو جو بھی بولتے ہیں اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ ہم کرون لیفان کا لگا رہے ہیں اور سیل جو ہے وہ ہم نوک کی یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا چھلہ بھی لگ چکا ہے اب ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے سمات سمات جو ہے آپ نے اس کے اوپر چاروں سائیڈ پہ لگانی ہے اور یہ سمات لگانا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی بائیک بلگل نیو ہے تو پھر آپ سمات نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر آپ کی بائیک تھوڑی پرانی ہو چکے ہے تو کوشش کریں کہ اس کو سمات وغیرہ لازمی لگائیں کیونکہ جب بائیک بار بار کھلتا ہے تو پارٹس جو ہے وہ گستے ہیں پارٹس جب گستے ہیں تو پھر جو ہے وہ مسئلے بڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر آپ اس کو سمات وغیرہ لازمی لگائیں ابھی ہم نے اس کی کوئیل پلیٹ لگائی ہے کوئیل پلیٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو فکس کرنا ہے اس کے اندر اس کے اوپر ہلکی ہلکی سے چھوٹ لگائیں گے تاکہ یہ اس کے اندر فکس ہو جائے فکس ہونے کے بعد ہم نے اس کے جو سکریو پھولے ہم وہ لگائیں گے سکریو لگانے کے بعد ہم نے پھر اس کو اس کے اوپر میل ام دل لگانا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئیل پلیٹ بلکل ہم نے سیدھی فٹ کر لیا ہے اس کے سراک ویرہ جو ہیں وہ بولٹ کے بلکل سیدھے ہونے چاہیے تو اب ہم نے ان کو بلکل اچھے طریقے سٹائٹ کر لینا ہے زور لگا کے ٹائٹ کرنا ہے دونوں سکریو کو اور ابھی ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ فٹ ہو چکی ہے ان سکریو کو ہم نے اچھے طریقے سٹائٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کا میگڈر لگانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹل سچ کی وائر ہوتی ہے یہ بھی آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے اور یہاں پہ لگانے کے بعد ہم نے اس کا میگڈر لگانا ہے میگڈر لگانے کے بعد ہم نے اس کے واشل رکھنی ہے واشل کے بعد اس کے اوپر چودہ نمبر کا جو ناٹہ وہ لگے گا ابھی یہ واشل لگائی ہے ہم نے واشل لگانے کے بعد ہم نے یہ ناٹہ لگانا ہے چودہ نمبر کا چودہ نمبر کا ناٹر لگانے کے بعد اس کو بالکل اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے ابھی آپ کو ٹائٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دکھیں ابھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے یہ ہم نے میگنٹ کنڈی بنائی ہوئی ہے جو کہ میگنٹ کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے اور اس کو آپ نے چودہ نمبر کے پانے سے بالکل اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس کی ہیڈ کے جو ٹکی ہے یہ ہم نے باف کر دیا ہے باف کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ لگا دیا اس کا دوسری سائٹ پہ بولڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا مینٹ ٹاپا گیر لیور اور جتنی بھی چیزیں یہ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کا ساؤنڈ آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کا ساؤنڈ کس طریقے کا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بائک کا ساؤنڈ